ہائے دوستوں ویلکم بیک ٹو آر چینل دوستوں آج ہم بات کریں گے ترکی کے دنیا بھر میں مشہور ہونے والے ارتغرالغازی پر مسلم ممالک میں ہونے والے اختلاف کے اوپر آپ کو حیران کن بات بتائیں کہ پاکستان کے وزیر آدم عمران خان تو ارتغرالغازی کے اوپر صدقے واری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ایک ٹویٹ میں عوام کو یہ بتایا کہ وزیر آدم یہ ڈراما شوق سے دیکھتے ہیں اور پوری قوم کو یہ ڈراما دیکھنا چاہیے گویا پاکستان نے ریاستی سطح پر اس ڈرامے کو اون کیا اور پاکستان میں اس کی مقبولیت دن بہ دن برتی چلی جا رہی ہے دوستو پاکستان میں تو یہ ڈراما دو ہزار بیس میں نشر ہونا شروع ہوا لیکن آپ کو بتائیں کہ چند اہم مسلم ممالک میں یہ ڈراما بہت پہلے سے ہی دکھانے پر پابندی لگا دی گئی تھی ارتغرل غازی پر حالیت دنوں میں جو پابندی لگی ہے وہ لگی ہے مصر میں مصر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر فتحوں کے حوالے سے اہم ملک ہے جیسے سعودی عرب کی اسلامی ریاست میں ایک مرکزی حیثیت ہے ویسے ہی اگر کسی معاملے پر رائے درکار ہو اسلامی تجزیہ چاہیے ہو تو مصر کا اہم مقام ہے مصر کی جامعہ اظہر تاریخی ترین جامعہ ہے وہاں سے ہونے والی بات پوری مسلم دنیا میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے لیکن ارتغرل غازی کے اوپر مصر کے دارالافتہ جو وہاں فتوہ جاری کرنے کا سب سے بڑا ادارہ ہے مصر کے دارالافتہ نے اس ڈرامے پر پابندی لگا دی ہے اور اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ اس ڈرامے کا بائیکارٹ کیا جائے دوستو مصر کے دارالافتہ کا گلوبل فتوہ انڈیکس پورے میڈل ایسٹ کا بہت پرانا اور مستنترین اور صف سے بڑا ادارہ ہے جو فتوہ جاری کرتا ہے مصری دارالافتہ نے اس ڈرامے کو نہ دیکھنے کی جو وجوہات بتائی ہیں اس کے مطابق ترکی میڈل ایسٹ پر دوبارہ اپنا تاثر اور اثر رسوخ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ارتغرل غازی کے ذریعے فتوہ کے مطابق ارتغرل غازی کے ذریعے ترکی کے سردر طیب اردوان اور ان کی انتظامیاں مشرق وستہ یعنی میڈل ایسٹ پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں اور ترکی یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ خلافت کا علم بردار ہے مصر یہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکی اس ڈرامے کے ذریعے امت مسلمہ کے مسائل ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیاں اور ان کے بین الاقوامی ایشوز پر وہ ان کی مدد کرتا ہے فتوہ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان اپنی طاقت ترکی سے باہر بھی اب ظاہر کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ اپنی انفلوئنس کو ترکی کے باہر بھی قائم کرنا چاہتے ہیں دوستو عرب ممالک میں اٹھنے والے اس اختلاف کے پیچھے ہمیں ذرا تاریخ میں جانا ہوگا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میڈل ایسٹ کے بیشتر ممالک اٹھنے والے امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے تسلط میں رہے یہ تسلط ختم ہوا بیسویں صدی کے آوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بتدریش ترکی کا ان علاقوں پر کنٹرول ختم ہوتا چلا گیا آج ہمیں جتنے بھی اہم مسلم ممالک نظر آتے ہیں آج سے سو سال پہلے یا سوا سو سال پہلے یہ سب سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اس لیے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ان عرب ممالک کے اندر خاص قسم کی ریزینڈمنٹ ہمیں نظر آتی ہے اور اس ریزینڈمنٹ کی ایک خاص وجہ ترک عرب کلچرل ڈیفرنسز بھی ہیں عرب کو اپنے کلچر پر ناز ہے اور ترکیوں کو اپنے کلچر پر ناز ہے اس لیے ترکی کی اس ڈراما سیریل کو عرب ممالک میں کلچرل یلغار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ پابندی کے باوجود اس ڈرامے کی شہرت میں میڈل ایسٹ میں کمی نہیں آ رہی دوستو مصر سے پہلے یہ پابندی دو اہم مسلم ممالک میں لگ چکی تھی جو لوگ میڈل ایسٹ پر نظر رکھتے ہیں یا امت مسلمہ کے سیاسی معاملات کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پالیسی سعودی عرب امت مسلمہ یا بین الاقوامی معاملات پر اپناتا ہے وہی پالیسی یونائٹڈ ایراب اماراتری اپناتا ہے یعنی دبائی شارجہ ابودابی جن ریاستوں کا مجموعہ ہے وہاں بھی یہی پالیسی اپنائی جاتی ہے مصر میں تو دو ہزار بیس میں پابندی لگی جبکہ سعودی عرب اور دبائی اور ان سے جڑے ہوئے دیگر مسلم ممالک کے اندر یہ پابندی دو ہزار اٹھارہ ہی میں لگ چکی تھی یہ پابندی لگائی دبائی بیسٹ ایک سعودی میڈیا گروپ میڈل ایسٹ بروڈکاسٹنگ سینٹر نے دو ہزار اٹھارہ کے شروع میں جب یہ ڈراما عرب ممالک میں میڈل ایسٹ میں شہرت پکڑتا چلا گیا تو میڈل ایسٹ بروڈکاسٹنگ سینٹر نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ترکی کا ڈراما سیریل اور طغر الغازی نشر نہیں کیا جائے گا اس پابندی یا بائیکارٹ کے بعد ہی ایک بہت بڑے میڈل ایسٹ کے ریجن پر یہ ڈراما نظر آنا بند ہو گیا پورے میڈل ایسٹ میں اس بات پر لوگ حیران تھے کیونکہ پابندی لگنے سے پہلے یہ ڈراما مقبولیت کے نئے سے نئے ریکارٹ بناتا جا رہا تھا میڈل ایسٹ کے تجزیہ کاروں کے مطابق میڈل ایسٹ میں اس ڈرامے پر پابندی اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ ترکی خطے میں یعنی میڈل ایسٹ میں اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے اور عرب ممالک کو کمزور کرنا چاہتا ہے ساتھیوں ایجپ نے بھی اپنے فتوے میں لگ بھگ یہی بات کہی تھی ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پابندی کے باوجود اس ڈرامے کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اور دنیا بھر میں یہ فینومنہ ہے کہ جب کسی چیز پر پابندی لگتی ہے تو لوگ اس کی تلاش اور جستجو زیادہ شروع کر دیتے ہیں ارتغرال غازے کی کامیابی کا ایک اور ایلیمنٹ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک اندازے کے مطابق دو ہزار تئیس تک اس ڈرامے سے ہونے والی آمدنی ون بلیم ڈالر یعنی ایک عرب ڈالر تک پہنچ جائے گی میڈل ایسٹ بروڈکاسٹنگ سینٹر کے مطابق ترکیش ڈراموں پر میڈل ایسٹ کے میڈیا ہاؤسز میں تشویش پائی جاتی ہے اس لیے ان کی نشریات پر پابندی لگائی جاتی ہے میڈل ایسٹ بروڈکاسٹنگ سینٹر کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک دبائی بیز سعودی میڈیا ہاؤس ہے اور یہ اس ریجن کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے میڈل ایسٹ بروڈکاسٹنگ سینٹر ایک سعودی بزنسمن ولید الابراہیم کا ہے وہاں کے ایک مشہور کاروباری شخصیت ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سن 2018 میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مبیانہ کرپشن کے الزام میں روائل فیملی کے کچھ لوگوں کو اور ملک کے بڑے بزنسمن کو آریسٹ کیا تھا تو ولید الابراہیم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور مصر میں لگنے والی پابندیوں کے اوپر ترکی کا بھی رییکشن سامنے آیا ہے اور ترکی کے کلچرل منسٹر نے اس حوالے سے کہا کہ یہ ایک نائنصافے پر مبنی اقدام ہے اور ترکی اس کی مضمت کرتا ہے دوستو سعودی عرب کی پالیسی یو اے ای کے ذریعے تو میڈل ایسٹ پر نافذ ہو گئی اس ڈرامے میں پابندی لگی لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں یہ ڈراما بہت پسند کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک ملک ہے فلسطین جی ہاں مقبوضہ فلسطین میں ارتغرال غازی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے فلسطین کے علاوہ ایک اور اہم اسلام ملک جہاں پر یہ ڈراما بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور وہ ہے ملیشیا چونکہ میڈل ایسٹ اور فار ایسٹ کی سیاسی اور کلچرل معاملات میں فرق ہے تو میڈل ایسٹ میں تو عرب کا کنٹرول ہے وہاں اس پر پابندی لگی لیکن جو فار ایسٹ ہے وہاں پر یہ ڈراما جو مسلم ممالک ہیں جیسے ملیشیا انڈونیشیا وہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے اور ملیشیا میں اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ملیشیا کی کوئی نے اس کے سارے سیزن دیکھ رکھے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بائی بائی